ناشر سٹیٹیم کراچی میں چیمپئنس ٹرافی دو ہزار پچیس کے لیے رینویشن کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت یہ آپ ایکسکلوزیف ملاثر دیکھ رہے ہیں کیل کھلاڑی کی اوپر جہاں ناشر سٹیٹیم کراچی میں چیمپئنس ٹرافی دو ہزار پچیس کو لے کر رینویشن کے کام کا باقاعدہ طور پر آفیشلی اس کام کا آغاز کر دیا گیا ہے سب سے پہلے مرحلے میں یہاں پر عمارت کے اطراف میں جو ہے وہ بورنگ کا کام کیا جائے تاکہ یہاں پر جو اس زمین کی پختگی ہے یا یہاں پر جو بلڈنگ بنانی ہے اس کی مضبوطی کی حوال سے یہاں پر جانچ پردار جو ہے وہ کر لی جائے تو اس وقت ناشر سٹیٹیم کراچی کی یہ ایکسکلوزیف مناظر ہیں جہاں پہلے مرحلے میں رینویشن کا کام جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو اس وقت اطراف کے جو ایریا ہے جو انکلویرز ہیں دو انکلویرز اس میں سے جو ہے وہ گھرائے جائیں گے اور یہاں پر ایک نئی بلڈنگ جو ہے وہ بنائے جائے گی اور ناشر سٹیٹیم کراچی میں اس وقت چیمپنز ٹرافی دو ہزار پچیس کو لے کر دہ دور پر اس کام کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت یہ آپ یہ ایکسکلوزیف مناظر بھی دیکھ رہے ہیں یقین طور پر کراچی میں اپننگ میچ کا بھی یہاں پر جو ہے وہ ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک راؤنڈ میچ بھی ہے ایک سیمی فائنل میچ بھی یہاں پر کھیلے جائے گا تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر آج سے اس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں یہاں کے کچھ حصے جو ہے وہ ڈیمالش ہوتے ہوئے میں نظر آئیں گے اور کچھ نئے ایریاز بھی بنتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہے موسن نکوی انہوں نے کہا تھا کہ نائشل سیٹیم کراچی کو بھی اپکریڈ کیا جائے گا جیسے کہ کذافی سیٹیم لاہور کو کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ادراول پنڈی کو بھی کیا جائے گا تو اس کا باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو وہ تمام در اپڈیٹس بھی دیں گے وہ تمام تر تفصیلات بھی دیں گے جو آپ نائشل سیٹیم کراچی کی رینوویشن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ فیلحال آغاز ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر بورنگ کا کام جو ہے وہ اس کو تقریبا مکمل کر لیا گیا اور جو بورنگ کے جو سیمپلز ہیں مٹی کے جو سیمپلز ہیں وہ لیبارٹری جو ہے وہ بجوا دیے گئے ہیں اور ان سیمپل کی جب ریپورٹ آ جائے گی اس کی بنیاد پر یہاں پر جو بیلڈنگ کھڑی کی جائے گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہاں پر تفصیلات ہیں اور اس کی کیا جو ہے وہ ریپورٹ آئی اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو پورا نائشل سیٹیم کراچی ہے اس کو کس طریقے سے رینویٹ کرے گا اور یہاں پر کیا کچھ جو سہولیات ہیں وہ فینس کے لیے موجود ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو پلیئرز ہیں اس کے علاوہ جو غیر ملکی مہمان آئیں گے ان کے لیے یہاں پر کیا کچھ اقدامات یا وہ کیے جائیں گے تو اس وقت یہ ایکسکلوزف مناظر ایکسکلوزف لی آپ دیکھ رہے ہیں کھیر کھلاڑی کے اوپر جہاں چیمپئنز رافی دو ہزار پچیس کے لیے جو آپ کہہ سکتے کہ ایک طرح کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ کیا نیشنل سٹیڈیم کراچی اپگریٹ ہوگا کب سے ہوگا کیسے ہوگا تو ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ اوفیشلی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں رینوویشن کے کام کا بہقاعدہ دور پر آغاز ہو گیا ہے سب سے پہلے بورنگ کی جاتی جو لوگ ٹیکنیک آلٹیز کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہے جب بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو اطراف میں جو بورنگ کی جاتی ہے تاکہ وہاں پر زمین کی جو وہاں پر ایک خاصیت دیکھی جاتی ہے پھر اس کے جو سیمپلز جو ریبارٹی جاتے ہیں اس کے اوپر جو فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس وقت نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آغاز ہو چکا ہے جیسے جیسے آگے تفصیلات بڑھتی جائیں گی چیزیں بڑھتی جائیں گی رینویشن کا کام بڑھتا جائے گا وہ تمام در تفصیلات جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ تمام در ویڈیوز جو آپ نیشنل سٹیڈیم کراچی کی دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام در اپ ڈیٹس جو آپ چیمپینز ٹرافی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں وہاں آپ کو اسی پلیٹ فارم کھیل کھلاری سے آگاہ کرتے رہیں گے